الحمد للہ رب العالمين حمد محمد صدی اللہ علیہ وسلم حمد محمد صدی اللہ علیہ وسلم مرے بچے ہیں دس بارہ سال کے عمر ہے پٹھے کام نہیں کر رہے اللہ ہم کو شفای کاملہ عطا فرمائے سیعت عادلہ عطا فرمائے سب سے بڑی تو میری بیٹی علاج ہے زمزم اور دوسرا علاج یہ ہے کہ ہند نماز کے بعد سات دفعہ سورت فاتحہ پڑھ کے تم اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے ان کے سارے بدن پہ پھیر دیا کرو دو باتیں اور دیسرا علاج یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے بقیدہ حضور نے فرمایا کہ قلبنجی جو ہے یہ حرب بھی مری سے شفا ہے صرف موت کو شفا نہیں دے سکتی تو اس کا طریقہ یہ لکھا ہے حکمانے کہ تلوں کا تیل جو ہے آپ سمجھ دیں آپ کے ملک میں ہم چیز ہیں تل ان کا تیل مثلا دو چھٹانک ایک چھٹانک اس میں قلبنجی کا تیل ملا دیں اچھی طرح ملا کر رکھیں اسی تیل کی صبح و شام ان کو ملش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی رامہ سے تقدیف نور ہو جائے مطاف کے درمیان اکثریت مربائل میں اپنے اہلِ خانہ سے بات کرتے ہیں بہرحال اصولی بات یہ ہے کہ یہ سب کی ملجائز ہیں مطاف میں صرف اللہ نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ لائلہ ابناللہ اللہ اکبر و اکبر اینا اور ربنا آتنا بالدنیا حسب الوپیت آخرت ہے باقی مربائل وغیرہ ایک قصے کا حالی ہے یہ تو بالکل بجائے سواب کے بنا ہے تیری بیٹی بھی مال ہے اللہ شباہ دے میں احمدی کے لئے ہوئے احمدی رونا نہیں آتا اور بیت اللہ شریف میں قل بھی نہیں لگتا توبہ کا اس کا معنی یہ ہے کہ دن کے اندر خسامت آگئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے دنوں شریف زیادہ پڑھیں اور اسے احمد پڑھیں مانے کے احمد تقریباً چاریس سات جمعہ ہو رہا ہے دکانے جہاں ہو رہا ہے وہاں پڑھنے تو برنہ اصولی یہ ہے کہ جمعہ وہاں ہوتا ہے جہاں پوری بازار ہو ایک احمدے کے بعد دوسرا برا کتنے دن کے بات کرنا چاہیے کوئی پابندی نہیں ہے چاہے روڑ دکھلا کریں یعنی ہمارے ایک دوستے اب تو فوت ہو گئے ہیں آجی صاحب اللہ صاحب خوزی اور حجی اور حطان تھے وہ جب آتے تھے نا یہاں احمدے پر میرے پاس ہی پہلتے تھے تو بہت زیادہ دو عمرے کرتے تھے ایک فجر کی نواز کے بعد ایک مغرب کے بعد اور دس تواف کرتے تھے اللہ نے حمد دے رکھی تھی اسی طرح میں نے کئی دور ہو دیکھے ہیں کہ عرضان میں بہت احرام اتارتا ہی نہیں تھے ہر وقت احرام میں ہوتے تھے ایک سمینے پہلے کہ میں بھی فارغ ہوں گے پھر عمرے کیلئے جاؤں گا جتنے کر سکتے ہو کرو جتنے کر سکتے ہو